آج میں مسروم کی سبجی بنانے والی ہوں اور یہ سبجی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ میں اس میں کسی بھی مسالے کو پیس کر نہیں ڈالنے والی ہوں مطلب کہ اگر آپ کے پاس مکسی ویگرن نہیں بھی ہو پیسنے کا آپ کے پاس کوئی اگر شادن نہیں ہو مسالے کو پیسنے کا پھر بھی یہ سبجی آپ بنا سکتے ہیں باقی اس کا جو ٹیسٹ ہے بلکل ریشٹورینٹ والے جو مسروم کی سبجی ہوتی ہے ویسا ٹیسٹ آنے والا ہے اور کافی آسان طریقے سے اس سبجی کو آپ بنایئے گا اور کافی جیادہ ٹیسٹ سے بھرپور ہوتی ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے مسروم کو میں نے اچھے سے دھو کر ساف کر لیا تھا اور اسے کاٹ لیا ہے تو آپ اسے بڑے ٹکڑوں میں بھی کاٹ سکتے ہیں اپنے اکچھا کے انشار آپ کاٹ لیں پھر اس میں میں نے ایک چھوٹی سی کٹوری سے میں نے ایک کٹوری یہاں پر دہی ڈالی ہے لگ بہت دو سے تین چمچ آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا میں نے ہلدی کا پاورڈر اور یہاں پہ میرا گھر کا بنا ہوا مشالہ تھا جس میں دھنیا جیرہ کالی میچ کا مکس کیا ہوا پاورڈر تھا اس کے علاوہ لال میچ کا پاورڈر اور تھوڑا سا شواد انشار نمک ڈال دیا ہے اور ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد میں اسے ہمیں ملا کر اور لگ بھگ دس میٹ کے لئے اسے ڈھک کر چھوڑ دینا ہے اب تک ادھر میں یہاں پہ گیس پہ میں نے پین چڑھا دیا تھا اس میں میں نے سرسوں کا تیل ڈال دیا ہے اس میں کھڑے مسالے میں لانگ ڈالچینی الائچی اس کے علاوہ یہاں پہ بڑی الائچی چھوٹی الائچی دونوں ہی ڈالا ہے اور یہاں پہ جیرہ ڈال کر میں نے یہاں پہ لگ بھگ دو بڑی سائز کا پیاس تھا اسے کٹ کر ڈال دیا ہے لشن کی کلیوں کو چھیل کر ڈال دیں ادھرک کو بھی کدھو کس کر کر ڈال دیں لشن کو آپ کو کٹنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے بس چھیل کر اسے ڈال دیا ہے آفیس آریچی چھوٹ کو ڈالنے کے بعد ہمیں اسے بلکل اچھے طریقے سے ملا کر کچھ دیر ہمیں اسے بھوننا ہے یہاں پہ میں نے تھوڑی سی ہنگ ڈال دی ہے تو آپ ہنگ پہلے نہ ڈالیں پہلے ہنگ ڈالنے سے ہنگ جو ہے جل جاتی ہے اسے فلیور نہیں آ پاتا ہے یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کا ٹماتر اسے بھی کٹ کر ہمیں ڈال لینا ہے اور پھر ہمیں ملا کر اس میں آپ نمک شوادنشاہ ڈال دیں تاکہ جو ٹماتر ویگر ہے ہمارے اچھے سے گل جائے تو کچھ دیر پکانے کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں ٹماتر ہمارا گل گیا ہے اور ٹماتر گلنے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اور پھر پانی ڈالنے کے بعد اسے آپ اچھے سے ایک بار پہلے ملا لیں اور پھر یہ جو گریبی تیار ہوگی میں بلکل ڈیفرین طریقے سے اس گریبی کو تیار کرنے والی ہوں تو اس ویڈیو کو پورا بات جرور کیجئے گا اور پھر اس گریبی کو میں نے کوکر میں ٹرانسفر کر دیا تھا جو میں نے مسالے کو بھون کے رکھا تھا پیاج وگر ہے اور ہمیں اسے تین سے چار سے ٹی آنے تک اسے پکا لینا ہے اور اس دھر جب تک ہمارا سیٹی کھول رہا ہے تب تک پھر سے میں نے پین یا گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور ہم نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اور جو میں نے مسروم کو رکھا تھا اس مسروم کو ہمیں ڈال دینا ہے اس میں تو سارے مسروم کو ڈال کر ہمیں اسے اچھے سے ملا لینا ہے اور ہمیں اس میں تیل سیپریٹ ہونے تک میں اسے بھون لوں گی تھوڑا تھوڑی دیر ہمیں اسے پکا لینا آپ دیکھیں یہاں تیل سیپریٹ ہونے لگا ہے اس ٹائم پہ میں نے دو ہری میرچ ڈال دی ہے اس کے ساتھ ہی تھوڑے سے مٹر میں نے ڈال دی ہے تو یہ تاجے فریس مٹر ہے تو اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو فروزن مٹر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت ابھی شردیوں کا موسم چل رہا ہے تو ابھی تاجے مٹر مارکٹ میں اب لابل ہے تو اس تاجے مٹر کو بھی آپ اس میں یہاں پہ ڈال دیں چھیل کر تو یہ جو ہے میری سبزی ہے مٹر اور مسروم کی سبزی بننے والی ہے ادھر میں نے مسالے کو بھی کوکر میں چیک کر لیا دھکن کھول دیا ہے اب آپ دیکھیں یہ جو ہمارا پیاز ہے لشن ہے یہ ساری چیزیں کافی اچھے طریقے سے پک چکی ہیں آپ ہاتھ سے میں دبا کے دکھا رہی ہوں کتنے اچھے سے لشن ہمارا پک کیا ہے اس ٹائم پہ آپ کو کوئی بھی کلچی کی سائدہ سے اسے اچھے سے پہلے ملانا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ چاروں طرف گھوماتے ہوئے ملا لیں ادھر میں ایک بھائی سبزی کو بھی چیک کر لے رہی ہوں اسے بھی ہمیں بیچ بیچ میں چلا لینا ہے اور پھر ڈھک دے رہی ہوں کچھ دیر اور میں ایسے پکا لوں گی اور ادھر مسالوں میں میں نے یہاں پہ سوکھے مسالوں میں دھنیا پاورڈر جیرہ پاورڈر کالے مرچ کا پاورڈر ہلدی پاورڈر کسمیری مرچ ڈال دیا ہے اور ساری چیزوں کو ڈالنے کے بعد پھر اچھے سے ہمیں ملا لینا ہے لگاتار چلاتے ہوئے اور کچھ دیر میں ایسے پکاؤں گی تاکہ جو میں نے مسالے ڈالے وہ بھی اچھے سے پک جائے اور ہمارا مسالہ ریڈی ہو جائے تو آپ دیکھیں اب مسالے کا ٹیکچر ہے نا بلکل میں نے مسالے کو نہ تو پیشا ہے نہ کچھ کیا لیکن پھر بھی ہمارا مسالہ کتنا لا زواب تیار ہوا ہے کافی اچھے سے مطلعہ آپ جب پیشٹ بناتے ہیں تو اس مسالے کا فلیور الگ ٹائک کہا جاتا ہے لیکن اس طریقے سے اگر بھون کر مسالے آپ تیار کرتے ہیں تو اس کا جو فلیور آئے گا بلکل ڈیفرینٹ سا فلیور آئے گا اور کافی اچھا آپ کو یہ سبجی جو ہماری بنی تھی کافی مزیدار ہماری سبجی بن کر تیار ہوئی تھی تو کبھی اس طریقے سے بھی اس رسپی کو آپ بنا کے ٹرائے کر دے گا یہ بہت زیادہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو پھر مطر مسروم کو بھی ڈال کر میں نے دو سے تین منٹ اچھے سے ملا کر پکا لیا تھا اور پھر میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں کچھ دیر اور اسے پکا لینا ہے تو میں نے اسے پھر کوکر سے کڑھائی میں ہی ٹرانسفر کر دیا تھا اور اسے دو سے تین منٹ میں نے اسے پکا لیا ہے اور یہ ہماری جو سبجی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے اور ٹھنڈی ہونے کے بعد یہ اور بھی گاڑی ہونے والی ہے تو گیس کا جو فلیم ہے میں نے بند کر دیا اور یہاں پہ میں نے ادھرک کے جو لمبے لمبے سلائس ٹکڑوں میں میں نے ادھرک کو کٹا تھا اور پھر اسے آپ اسے اوپر سے ڈال دیں تھے دھنیا کی پتیاں سے گانیش کر دیں اس طریقے سے ادھرک جو آپ اس میں ڈالتے ہیں تو اس کا فلیور جب آپ کے موہ میں آئے گا وہ کافی اچھا فلیور آتا ہے سبجی کی فلیور کو کافی زیادہ وہ ادھرک بڑھا دیتا ہے پھر ڈھک کر میں اسے پانچ منٹ کے لئے چھوڑ دے رہی ہوں تو یہ سبجی ہمارے بلکل ریڈی ہو چکی ہے آپ اس کی جو تھکنے سے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی گاڑی ہے بلکل ریسٹورینٹ والی جو سبجیاں جیسے سرف کی جاتی ویسی سبجیاں دیکھ کے بھی لگ رہی ہے اور کھانے میں بھی لا جواب بنی ہے تو اس طریقے سے اس ریسپی کو ایک بار آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو میں نے اس میں چاول اور پھر روٹی کے ساتھ اس سے سرف کیا ہے ساتھ میں میں نے پیاز ڈال دیا ہے تو میری ریسپی کیسے لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو لائک سیئر سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں دھنیواد